موسیقی اینلیڈا کا سنپل سا مطلب ہے کہ they are the segmented worms آپ نے نیماتوڈا پڑا تھا نیماتوڈ بھی worms ہیں بلکل انیلیڈز کی دیسے ہیں لیکن نیماتوڈ کی باڈی پہ rings نہیں ہوتی segments نہیں ہوتے جبکہ انیلیڈز کی باڈی پہ segments ہوتے ہیں اور rings ہوتے ہیں یہ سکرین پہ آپ کو earthworm نظر آ رہا ہے اور earthworm کے باڈی پہ multiple یہ segments آپ دیکھ سکتے ہیں segments بھی کہتے ہیں soma بھی کہتے ہیں somites بھی کہتے ہیں metameres بھی کہتے ہیں اور یہ سارے segments چونکہ ایس جیسے ہیں اس لیے اس arrangement کو کہتے ہیں homo namus metamery phylum انیلیڈا سے تعلق رکھنے والے انیمز بائی لیٹری سیمیٹریکل ہیں اور ورمی فارم ہے ورمی فارم مانا سوئیوں کے جیسے ہیں ان میں true circulating system ہوتا ہے اور جو risparity system ہے وہ true نہیں ہوتا اور یہ reproduce کرتے ہیں سیکچوری لیکن یہ herma furodite ہوتے ہیں یعنی ان میں male اور female جو ہے ایک ہی جاندار کے اندر موجود ہو انیلیڈا لفظ جو ہے annulus سے نکلا ہے یہ latent language سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی rings تین مثالیں اس میں کافی important ہیں اس میں یہ نیریز ہے یہ سمندر کے پانی میں ملتی ہے اور یہ غالباً واحد نیما ٹوڑ ہے واحد انیلیڈ ہے جس کے پاس دونوں جاند باڈی کے لیکس ہوتی ہیں جنہیں پیرا پوڈیا کہتے ہیں یہ دوسرا آپ کو ارثوام نظر آ رہا ہے اور اس میں لوکوموٹو سٹرکٹس ہوتے ہیں جو سی ٹی کلاتے ہیں لیکن یہ اندر باڈی میں دبے ہوئے ہوتے ہیں جب اس کو چلنا ہوتا ہے تو نکال کے اپنا کام کر لیتا ہے لوکوموشن کا پھر وہ سی ٹی باڈی میں اندر دوبارہ سے دبا دیتا ہے یہ لیچ ہے جس کی medicinal importance ہے آج کے لیکچر میں اس پہ بھی ہم بات کریں گے فائلم انیلیڈا کو تین کلاسز میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے کلاس پولی چیٹا یہ وہ انیلیڈز ہیں جس کی باڈی پہ بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں اور بہت سارے سی ٹی ہوتی ہیں باڈی میں لوکوموشن پرپرس کے لیے اولیگو چیٹا میں تھوڑی سی سی ٹی ہوتی ہے یہاں کافی ہوتی ہیں اور یہاں تھوڑی سی ہوتی ہیں اور ہیوریڈینہ میں یہ جو ہے وہ سی ٹی نہیں ہوتی یہیں پہ آپ کو بات بتا دو پولی چیٹا میں یہ نیریز آ جاتی ہے اولیگو چیٹا میں ارتوام آ جاتا ہے اور ہیوریڈینہ میں لیچ آ جاتا ہے سٹوڈنٹس آپ کو ایک کلوز اپ دکھا رہا ہوں یہ ایک انیلیڈ کا کلوز اپ ہے اور اس کی باڈی میں یہ سومائٹس یانے سیگمنٹس ہیں اور غزب کی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کی ان میں ایبیلٹی ہوتی ہے تو یہ لوکوموشن کے دوران اپنے باڈی کی سرکولر مسلس کو اور لانگیٹوڈنل مسلس کو یہ کنٹریکشن اور ریلیکس کر کے لوکوموشن کرتے ہیں کلاس یوریڈینہ میں لیچ میں نے کہا کہ ایمپورٹنٹ ہے یہ زبردست قسم کا ایک میڈیسنل اینیمل ہے اس میں دو ادر سکرس ہوتی ہیں یہ اس کا اورل سکر ہے یہ اس کا وینٹر سکر ہے اور جب بھی آپ کے جسم پہ کوئی خارش کوئی داد کوئی سویلنگ وغیرہ ہو اور اس میں پس وغیرہ بھر گیا ہو تو یہ میڈیسنلی آپ یہاں لگا لیں گے تو یہ سارے کا سارا گندہ خون چوسیں گی یہ چھوٹی سے پھر بڑی ہو جائے گی اور اپنا وزن سنبھال نہیں سکیں گی پھر یہ باڈی سے گر جاتے ہیں تو اس کو میڈیسن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے گینیز ورلڈ بوک آف ریکارڈ میں اس کے بارے میں ٹائٹل ہے باقاعدہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب لیچز کسی بھی انسان کا پائی کہا جاتی ہے یہ پائی جاتی ہے کھڑے پانی میں آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں تالاب وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں بیسے نہ آ رہی ہوتی ہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جگالی کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ان کا خون چوزتے ہیں تو لوگ پھر ان کو پکڑ کر مٹی کے برطنوں میں ڈال لیتے ہیں دیہات کے اندر یہاں پر بھی اور ایون امریکہ میں بھی تو یہاں پر اگر کوئی پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکلی ہیں تو یہ لیچز لگا کر ان کو سرجری کے بغیر خون کو جس واقع ہے آپ انسان کو صحت مند رکھو یہ لیچز اتنی چالات ہیں کہ جب یہ خون چوزتی ہیں تو اس میں خاص قسم کا کیمیکل سیکریٹ کرتی جاتی ہے اس کا نام ہے ہیوریڈن یہ ایک طرح کا انٹی کوگلنٹ ہے اور خون پیتے جاتی ہیں اس میں ہیوریڈن کا انٹی کوگلنٹ ڈالتی جاتی ہیں تو چوشہ ہوا فون کر لیچ کی باڈی میں جا کے ہارڈ نہیں ہوتا کوگلنٹ نہیں ہوتا یہ میڈیشنلی رکمینڈڈ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گندگی وغیرہ ہے کسی سکن پیپ پھوڑا ہو گیا تو لیچز وغیرہ لگوا کے آپ اس کو ساتھ نہ لگ سکیں تو ہیوریڈن ایک انٹی کوگلنٹ ہے جو لیچز وغیرہ بناتی ہیں اور اس کو کاپی کر کے پھر ہیوریڈن بنایا گیا ہے اور یہ میڈیکلی استعمال ہوتی ہے یہ دواء کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی انٹرنل بلیڈنگ ہوئی ہے اور وہاں باڈی کے اندر بلیٹ کلارٹ ہوا ہے تو اندر تو آپ کافی مجبور ہوتے ہیں اندر جا کے کچھ نہیں کر سکتے تو ہیوریڈن کا استعمال کرنے سے وہ جو کلارٹ ہے وہ ختم ہو جائے دوسرا اس انیلیڈا میں ارثوام آ جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے ارثوام مٹی کے اندر بھسے ہوئے ہیں تو ان کی ایکٹیوٹی کی وجہ سے زمین اندر ہی اندر سے کافی کھلی ڈلی اور پورس ہو جاتی ہے اور ایسی زمین جو اندر سے پورس ہو اس پہ حل چلانا کسان کے لیے آسان ہوتا ہے اس لیے ارثوام جو ہے اس کو فارماس فریم کہا جاتا ہے ایک تو یہ زمین کو نرم بتا بناتے ہیں اور دوسرا یہ ارثوام جو ہے وہ اپنے باڈی سے ویسٹ پروڈکٹس جو نکالتے ہیں اس میں نائٹروجن سے ویسٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ زمین کی ذرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا فائلم ہے مولسکا جو دنیا کا سیکنڈ لائیجسٹ فائلم ہے اسپیشیز کے تعداد کے حساب سے دنیا کا پہلا فائلم تو ارثوپورڈا ہے دوسرا فائلم مولسکا ہے یہ شیل والے جاندور بھی کہلاتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ بعض مولسکا میں شیل ہوتے ہیں بعض میں ایون نہیں بھی ہوتے اور بعض میں شیل باڈی میں انٹرنل ہوتا ہے اور بعض میں ایکسٹرنل ہوتا ہے سینیل جینٹ اسکویڈ آکتو پس سی سلکس یہ سارے فائلم مولسکا کے ایکزمپلز ہیں اور یہ دنیا کا سیکنڈ لائیجسٹ فائلم یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی مولسکا ہے مولسکا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شیل والے جاندار ہوتے ہیں اور اسی ہزار اور کنگ کنگ کتابوں میں چھاسی ہزار اسپیشیزس کی ہیں وہ لکھا ہوا ہے ان کی خاص پہ اچان یہ ہوتی ہے کہ باڈی جو ہے مولسکلی شیل میں کورڈ ہوتی ہے اور وہ شیل الگ الگ طرح کے مٹیریل کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ آپ ایک آرڈنری سینیل کا شیل دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے یہ باڈی نکال کی چلنا شروع کر دیتا ہے اور چلنے کے دوران سینیل کیا کرتا ہے اپنے باڈی کے اگلے حصے سے آخری حصے تک جب وہ باڈی کا بیس ہے اس کو باڈی فوٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اپنے مسلز کو ویوی موشن دے کر یہ آگے کی طرف پوش ہوتا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انڈیولیٹنگ میمبری تو یہ باڈی اصل میں شیل میں اندر ہوتی ہے یہ نکلتی ہے جب اس کو چلنا ہوتا ہے اور یہ اس کے انٹینہ ہیں جس کی مدد سے یہ آگے چلتا رہتا ہے اس نے سلائیوری گلینڈ سے اس کی مدد سے اپنا سلائیوہ پھینکتا ہے کسی بھی سر فیس پہ اور اس پہ ایسے فسلتا چلا جاتا ہے جیسے بچے جو ہے وہ برف میں سکیٹنگ کرتے ہیں اگر اس کو کوئی جاندار تنگ کرے جیسے کبھی وگر اس کو کافی تنگ کرتے ہیں تو اپنے پوری کی پوری باڈی کا بوریا بستر لپیٹ کے ایک سو اسی دگری اندر پہ چلا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں طورشن اور یہ بلکل اندر گھم ہو جائے گا وہاں آپ کے اونگلی بھی کام نہیں کرے گی اور وہاں جو ہے وہ کوئی قوے کی چونچ میں نہیں پہنچ سکتے تو یہ بڑا اچھا فائلم ہے سیکن لارجسٹ فائلم ہے اسے ساب سے پھر اس کی کلاسز بھی زیادہ ہیں پہلی کلاس ہے گیسٹو پورڈا یہ دنیا کے سب سے زیادہ اسپیشیس والے مولسکہ ہیں اور موسٹی بیرین وارٹر میں رہتے ہیں کچھ فریش وارٹر میں بھی ہے اور ایون کچھ یہ ٹیریسٹیل بھی ہیں اور یہ جب جاہیں تو اپنی باڈی کو اندر دیجا کے ایک سو اسی ڈگری پہ جا کر چھک جاتے ہیں اور اس پراسس کو تارشن کہتے ہیں اور اس کی اگزمپل آپ کو پائے لیا نظر آ رہا ہے دوسری کلاس ہے بائے والوہ اس میں بائے کا لفظ اس لئے استعمال ہوئے کیونکہ شیل کے دو عدد پلڑے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ شنیل رہتا ہے تو یہ دوسرا لارجسٹ کلاس ہے پہلا گیسٹو پوڑا تا دوسرا جو ہے وہ بائے والوہ ہے اور اس میں پرل آسٹرز کی اگزمپلیں میں تھوڑی اس پر آگے بات کروں گا تیشری کلاس فیلو پوڑا ہے یہ تقریباً میرین اینیمیس ہی ہیں اور اس میں کٹل فشے سی پیا اور لولیگو وغیر آ جاتا ہے یہ کافی خطرنات قسم کے ملسکہ ہوتے ہیں بائے والوہ میں نے تھوڑے در پہلے بتایا کہ یہ وہ ملسکہ ہوتے ہیں جس کے باڈی میں دو شیل ہوتے ہیں مطلب شیل تو ایک ہی ہوتا لیکن اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں شیل کو کٹ کے دکھایا جا رہا ہے کہ اندر یہ اس کے اندر پرل کے موتی ہیں اور ان موتیوں کو پھر آپ نکال کے اور اس کو ساف سترا کر کے جویلر کو بیچے تو آپ شیف شاک سرمایہ کما سکتے ہیں نیکری کا لفظ جو ہے یہ بائے والوہ سینیل میں اگر کوئی سالڈ پارٹیکل چلا جائے تو اس کے اوپر کلشم بائی کاربونٹ کو ڈپازٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ویدن ون یئر تقریباً اس کے اندر یہ جو پرل کے موتی ہیں یہ ڈبلپ ہو جاتا ہے یہ اچھی خاصی انڈسٹری ہے دنیا میں لوگ سینیل فارمنگ کرتے ہیں اور یہ جویلری آئٹم ہے میں دوسرے بھی جویلری آئٹم دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں کتنے پیارے سے یہ شیل ہیں کسی بھی مولسکا کے بطور ایرنگ پہ پہنے جا سکتے ہیں نیکلس کے طور پہ پہنے جا سکتے ہیں وہ کافی مہنگی پکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مختلف شیل ہیں مولسکا کے اس کے سر کے لئے تاج جو بنتا ہے اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں کیچین کے اندر استعمال ہوتے ہیں لوگ پھر اپنے پیاروں کے نام ان پہ لکھوا کے ان کو گفٹ بھی کرتے ہیں تو جیولری ایٹم ہے ایک طرح سے آرلہ منٹل ایٹم ہے ایک طرح سے سجاوٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ جائے گھر کی ہو یا اپنے بدن کی ہو یہ دیکھیں خوبصورت قسم کا شیل ہے اس میں ایک نیکلس کی زنجیر ڈال کر اس کو نیکلس بنایا گیا ہے اتنا مجھے یہ پیارا سا خوبصورت سا لگتا ہے یہ سارے سینیل کے شیل ہیں تراش خراش کے اس کو بھی نیکلس کے ہار کے اندر بھی استعمال کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں سینیل فارمنگ ہو رہی ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں تو سینیل نہیں کھاتے باقی جتنے بھی چینہ جپان مالدی بھوٹان فلپین وغیرہ ہیں یہاں پر سینیل بہت زیادہ سینیل کا کاپٹیل بڑا مشہور ہے وہ یوز ہوتا ہے ہوتیلز میں تو لوگ پھر اپنے ملک میں جیسے پولٹری فارمنگ کرتے ہیں جیسے شیب فارمنگ کرتے ہیں جیسے بیو فارمنگ کرتے ہیں بیو فارمنگ کرتے ہیں ویسے سینیل فارمنگ بھی ہوتی ہے تو یہ وہ جاندار ہیں جن کو کچھ نہیں دینا پڑتا آپ ان کو management کو بہتر رکھیں اور سستا سا food ہوتا ہے وہ ان کو دینا پڑتا ہے اور کوئی دیکھوال بھی زیادہ نہیں کرنی پڑتی تو یہ آپ کا ایک source of income ہو سکتا ہے سینیل سٹوڈنٹس عید کے بعد میں نے ابھی آج آپ کو دو فائلم پڑھائے ایک تھا انیلیڈا اور دوسرا تھا مولسکا میرا اگلا لیکچر آرثرو پوڈا اور ایک آرون ڈرمیٹا پہ ہوگا پھر ہم انورٹی بریٹ کو ختم کر کے پھر ہم برٹی پیس میں چلے جائیں گے محنت کیجئے روان میرا رب دیتا ہے شکریہ پہنچے